موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیپٹل لائف و دنیکہ کے پہلے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ اس شو کا آغاز کر رہے ہیں جو کھیل کے میدان میں آیا تو پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا دیا سماجی کاموں کی طرف آئے تو شوکت خانم جیسا توفہ پاکستانیوں کو دیا اور جب سیاست کی طرف آئے تو احتساب کا نعرہ لگایا اور اسی طریقے سے اب احتساب کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے احتساب کی بات ہر جگہ نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اب ہر جگہ احتساب کا چرچہ ہے اور آج بھی احتساب عدالت کے باہر جو ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں کسی بھی داروں کے موت آج نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان صاحب خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے پہلے شو کے اندر ہمارا آغاز آپ سے ہوا خوش قسمتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں خان صاحب وہ آج جو عدالت کے باہر معاملات ہوئے احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور کچھ ایسا لگا کہ جیسے کانٹروورسی کریئٹ ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں یہ ایک پلان دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک خاندان اور ایک گوڈ فادر کی کرپشن بچانے کے لیے یہ ساری گورنمنٹ استعمال ہو رہی ہے احسن اقبال ان کا دربارین چیف ہے یہ ہمیشہ یہ نواز شریف کا خدمت گزار ہے اس کا کوئی اپنا ضمیر نہیں ہے اس نے جو آج حرکتیں کی ہیں اور جس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سٹیٹ بدن ای سٹیٹ پھر انگریزی میں وہ کسی کو بڑا جھڑکیاں دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے وہ میرے خیال میں وہ سوچتا ہے جن لوگوں کو خواج آصف خوش کرنے گیا تھا واشنگٹن جو اس نے کہا ہم ڈو مور بھی کر رہے ہیں اور نواز شریف کو بھی اس لیے نکالا گیا کیونکہ ہندوستان سے دوستی کر رہا تھا اس کو سزا دے دی عدالت نے اور فوج نے تو یہ بھی وہی ڈراما ہے کہ سٹیٹ بدن ای سٹیٹ کی فوج کروا رہی ہے حالانکہ بڑا کلیرلی ججز نے آج بھی اپریشیٹ کیا رینجز کو انہوں نے کہا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم کیا سو گیا تھا اندر پتہ نہیں ان کے سولہ ستنہ وزیر گز گیا اندر نیپ کوٹ کے اندر اور پھر وہاں جس طرح کے حالات تھے وہاں کوئی جج تو انصاف نہیں کر سکتا تھا تو لہٰذا ان کے کہنے کے اوپر رینجرز کو بلایا گیا اور یہ ایکٹنگ ایسے کر رہا تھا جس طرح فوج کو ہی ٹیک آور کر رہی ہے بڑا یہ پورا پری میڈیٹ میڈیٹ پلان ہے یہ پلان ہے کہ کسی طرح اس ملک میں فوج کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے کیونکہ باقی تو اداریں انہوں نے تباہ کر دی ہیں آپ تھوڑی جو پہلے پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ اداروں کو لڑانے کی بات ہو رہی ہے کیا سیول میلٹری تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو واضح طور پر سامنے لائے جائے یا یہ صرف ایک بات ہے کرنے کی ایک طریقہ کار ہے بتانے کا کہ کچھ گربر ہے اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انگریزی میں بات ہوئی آپ کو انگریزی میں بات کرنے کے پیچھے پروپر عزائم نظر آتے ہیں کیا دیکھیں یہ ڈان لیکس کیا تھی ڈان لیکس دنیا ہندوستان کے فرنٹ پیج پر چھپا تھا کہ نواز شریف دوستی چاہتا ہے فوج نہیں مانتی یعنی فوج کو بدنام کر رہے تھے وہ بار بار کہتا ہے نریندر موڈی کے جناب فوج دہشتگردوں کی پناہ پہ ہے نواز شریف فوج کی زبان بول رہا تھا پچھلے سال یو ان میں یہ موڈی کی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ کنسسٹنٹی فوج کو بدنام کرنے کے چکر میں ہے اور کیوں ہیں کیا فوج ٹیک آور کر رہی ہے وہ مارشلال لگا رہی ہے میں مارشلال لگا رہی ہے ہم نے جنرل مشرف کے دور پر پوری اپوز کیا ملٹری کو ملٹری ٹیک آور کو لیکن آج فوج کیا کر رہی ہے فوج کہہ رہی ہے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں فوج کہہ رہی ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں فوج کہہ رہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہو تو کیا یہ ہر پاکستانی نہیں چاہتا فوج بورڈرز پر لڑ یہ وزیرستان میں اور یہ جو قبائلی علاقے میں امن ہوا فوج نے کیا کراچی میں امن ہوا فوج میں آج بلوجستان میں دہشت گردی کا سامنا کر رہی ہے اور یہ اپنی فوج کو بدام کر رہا ہے جبکہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کر رہی ہے پاکستان میں جو یادیو کلبوشن یادیو کا جو سالہ تھا تو کیا یہ اپنے ملک کی فوج کو بدام تب کر رہے ہیں جب فوج صرف آئین کے ساتھ کھڑی ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج پنجاب پولیس پانچ ہے جس طرح باقی اداروں کو انہوں نے کنٹرول کیا وہ ویسے ہو ان کی کرپشن نہ پکڑے نواز شریف اور شریف خاندان کے عرب اور روپائی کی کرپشن جو سامنے آگئی ہے وہ کسی طرح جس طرح انہوں نے نیب کو کمر زمان کو بٹھایا ہوا اپنا کنٹرول آدمی یا حجازی جو ایسی سی پہ بیٹھا ہے ان کے سارے کرونیز جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں فوج بھی اسی طرح کرے اور سپریم کورٹ بھی ہو ایک سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں ایک فوج کو کر رہے ہیں اچھا احتساب کی بات کر رہے ہیں آپ نے بھی نیب کی بات کی تو خاند صاحب پھر بات آتی ہے کہ احتسابی اداروں کا مضبوط ہونا بڑا لازم ہے ایسے میں آج کل نیب ورڈننس کی بات ہو رہی ہے تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد پھر ایک نئے احتسابی ادارے کی بات ہو رہی ہے پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ نیب کے نئے سربرا کی بات ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں احتساب کے ادارے کو یا نیب کو یا احتساب کو کدھر لے کر جاتی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئے گا اس پر کیا موقع ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو سارا کر رہے ہیں آج ایک یہ جو بھی اسیمبلی میں آرڈننس لے کے آئے ہیں کہ جناب ایک مجرم بھی پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے اس سے شرمناک کوئی آرڈننس کوئی لیجسلیشن کوئی ڈیموکرائٹک اسیمبلی پاس کر سکتی ہے کوئی ماننے والی بات ہے کہ آپ ایک جمہوریت کے اندر یہ کہیں کہ ایک آدمی نہ ہے لوگ کرپشن پہ چوری پہ کسی قتل پہ لیکن پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا وہ یہ کہیں دنیا میں ماننے والی بات ہے تو یہ کر کے رہے ہیں یہ ساری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے یہ نواز شریف ان کے ذریعے آپ پھر کرپشن بچا رہا ہے بس سارا اس کا کوشش یہ ہے کہ جو یہ فس گیا ہے پکڑا گیا پینما میں ہم نے تو نہیں پکڑا باہر انکشاف ہوا اس کے بعد اس کو موقع ملا اپنی آپ کو بے قصور ثابت کر سکا بار بار موقع ملا جھوٹ پکڑے گئے جالسازی پکڑی گئی بچے علیدہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ علیدہ بول رہے ہیں اب فائنلی جب یہ نیب میں اس نے جواب دینا ہے تو یہ قانون کوشش کر رہے ہیں چینج کر دیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے اب یہ کریں گے کہ نیب ایسے ہو جائے کہ نیب کا قانون اس طرح کنٹرول کر لیں کہ وہ پکڑی کسی بڑے ڈاکو کو نہ سکے چھوٹے چھوٹے پٹوائیوں کو پکڑے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو نواز شریف اور زداری کی طرح ہیں قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو نہ پکڑے اچھا پھر آپ اگر یہ قانون بنا سکتے ہیں لیجسلیشن کر سکتے ہیں آپ موجودہ آئینی دھانچے سے اس تناظر میں بھی مطمئن ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کی کچھ ضرورت ہے اور موجودہ جو آئین ہے اس کے تحت پارلیمان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر تو ملک میں مجرم ٹیک آور کر جائیں یعنی مجرم اگر ملک کے اوپر بڑے بڑے حدو پہ پہنچ جائیں تو یہ پاکستان نہیں یہ ساری دنیا کا ہمیں ایک مثال ہے وہ ساری دنیا کے اندر جب مجرم اوپر بیٹھ جاتے ہیں آپ کی جمہوریت نام کی جمہوریت رہ جاتی ہے اس کو کلپٹاکرسی کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے نام پر ملک میں ڈاکیں ماریں تیسری دنیا آج تیسری دنیا اس لیے نہیں ہے کہ وسائل کی کمی ہے ایک ملک ہے کانگو ہیرے ہیں سونا ہیں مدنیات ہیں امیر ترید دنیا کا ملک ہے آدھی عبادی غربت کے نیچے ہیں کیونکہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں ملک کو کانون انہوں نے کنٹرول کر لی ہے عوضوں پہ وہ بیٹھ گئے ہیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سارے اداروں پہ انہوں نے ڈاکو بٹھا دیئے ہیں اب پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش پارلیمنٹ کے ذریعے یہ اصل میں یہ مجھے تو ڈاری ہے کہ یہ وہاں پہنچنے لگے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ پرائیم منسٹر اور وزیر جتنی مرضی چوری کریں پانچ سال کے دور میں ان کو اجازت دے دیری چاہیے قانون اجازت دیتے ان کو اور عوام اتصاب کرے گی جی اس کے بعد میں اس کے بعد کیا کریں گے پیسہ خرچ کریں گے الیکشن کمیشن پہ الیکشن پہ پیسہ چلا کے دھانلی کر کے پھر پانچ سال آ جائیں گے کہیں جی عوام اتصاب کرے گا تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں نا کہ جتنے کرزیں آج پاکستانی مقروض ہیں یہ آسیز ورداری اور نواز شریف کے آنے سے پہلے ٹوٹل کرزہ پینتیس ہزار روپیہ تھا ہر پاکستانی پہ آج ایک لاکھ بیس ہزار کرزہ چڑھ گئے نو سالوں میں یہ جو اتنا کرزہ چڑھ رہا ہے یہ کیوں چڑھ رہا ہے یہ اتنا بڑی چوری ڈاکے مار رہے ہیں اس ملک پہ اورنج ٹرین کے نام پہ میٹروز کے نام پہ نندیپور کے نام پہ ایل این جی کے نام پہ بڑے بڑے کانٹریکٹس اربو اربو روپیہ کے کر رہے ہیں جس میں سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ملک میں ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے ہم جاتے آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں کرزے کی قسطیں واپس کرنے پہ کیا ہوتا ہے مہنگائی کرتے ہیں آج پاکستان میں سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی اور گیس ہے کیوں ہیں اس کے پر ٹیکس لگا دیئے ہیں ٹیکس لگا کے یہ پیسے کٹھے کرتے ہیں یہ کرزے کی قسطیں واپس کرنے کے لیے اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ایکسپورٹرز کا کیونکہ انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے بجلی اور گیس اور وہ ہی کر رہے ہیں آم آدمی سے بجارے لوگ پسک کہیں ہر روز اب پھر پیٹرل مہنگا کر دی ہیں انہوں نے ٹرہ اچھا تو خان صاحب اس سینس میں ایکنومکلی دیکھیں پاکستان کے لیے بین الاقوامی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کیا یہ حکومت اس تیزی سے تبدیل ہونے والی بین الاقوامی صورتحال کو پاکستان کے حوالے سے صحیح سے ہندل کر پا رہی ہے ان کو سوائے ایک ساری حکومت کو اور اس سے پہلے جب سے پینما کا ہوا ہے نواز شریف کی حکومت کی اور اب شاید خاکان عباسی کی حکومت سوائے ان کو نواز شریف خاندان کی چوری بچانے کے لیے اور کرپشن سے اس کو بچانے کے لیے اور انہوں نے کیا کیا ہے ان کی ایکنومک پالسی تو پتہ چل گیا ہے کہ معاشی طور پہ تباہ کر دیئے انہوں نے پاکستان کو اب تو وہ میں دیکھ رہا تھا جو زبیر جو گورنر ہے کراچی کا جس کو صرف گورنرشپ اس لیے ملی ہے کہ یہ سپریم کے پار جھوٹ بولا کرتا تھا اپنا ضمیر بیچا ہوا تھا جا کے کہ جی نہیں نواز شریف بے قصور ہے وہ جب تک کیس چل رہا تھا تو اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس آگڑڑنر نواز شریف سے جھوٹ بولا ایکانومی کے اوپر وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اتنے برے حالات کر دی ہیں کہ پاکستان کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دی ہے تو جب ایکانومی کا برا حال ہے فورن پولیسی کا یہ حال ہے کہ یہ خواجہ عاصف امریکہ میں جا کے جو اس نے باتیں کہیں ہیں اس نے کہا ہے کہ لشکر تیبہ ہمارا لائیبیلٹی ہے اور ہکانی ہماری لائیبیلٹی ہے مطلب یہ کہ وہ جب ہمیں کہتے ہیں ہندوستان کہتے ہیں ڈو مور اور وہ کہتے ہیں امریکہ ڈو مور افغانستان میں وہ مانی گیا کہ ہاں جی ہمارے پاس لائیبیلٹی ہے اور پھر کہتا ہے ہمارے پاس ایسٹس ہی نہیں ہیں مطلب ہمارے پاس طاقتی نہیں ہیں ان کا مقابلہ کر رہے گی آپ سوچیں کہ کوئی فورن منسٹر جا کے امریکہ میں یہ تب کہتا ہے جب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ سیف ایونز یعنی کہ یہ جو ہکانی وغیرہ جو پاکستان میں ہیں ان کی وجہ سے ہم نہیں جیت سکے افغانستان میں اور ادھر ہندوستان کہہ رہا ہے جو کشمیر میں جو وہ ساری ان کی فوج ناکام ہو گئے جو کشمیری ازادی چاہ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں ہیں وہ یہاں لشکر تیبہ کی وجہ سے ہے تو یہ کوئی فورن منسٹر جا کی بات کرتا ہے اور پھر وہاں جا کے یہ کہنا کہ جناب نواز شریف کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ سازش کے طور پہ کیونکہ وہ ہندوستان سے دوستی چاہتا تھا یعنی یہ چوری نہیں گی کہ ملک لوٹ لوٹ کے ان کے سارے بچے خاندان سارا خاندار اور پتی بن گیا اس لیے نہیں کہ جناب وہ ہندوستان سے دوستی تو فورن پالیسی کیا رہ گئی تو کان صاحب آپ بتائیے پھر کہ فورن پالیسی پاکستان کی اس وقت کیا ہونی چاہیے آپ کہتا رہے کہ فورن پالیسی اس ٹائم پاکستان کی بڑی انشیمبلز نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے فورن پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کہنا چاہیے سب سے پہلے جو ٹرمپ نے باتیں کی ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ ڈیڑھ لاکھ نیٹو کی فوج ڈھائی لاکھ افغانستان کی فوج اس لیے نہیں جیت سکی کہ تین ہزار یا دو ہزار یہاں سے حکانی جو یہاں چھپے ہوئے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ماننے والی بات ہے تو پاکستان کو ایک پورا کاؤنٹر افنسیف کرنا چاہیے فورن پالیسی کے اوپر ہماری وہ جو ملیہ لوڈی نے یو این میں اچھی بلی تقریر کی اس نے بتایا ہندوستان جو ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے وہ دہشتگرد نہیں کر رہا ہے پاکستان میں وہ ان کے کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پہ ہر قسم کے یعنی ستر ایسی ازار کشمیری مر چکے ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں اس کے اوپر وہ پھر جس طرح کا تشدد کر رہے ہیں تو بجائے افنسیف پہ جانے کے پاکستان پاکستان کے اوپر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہمارا فورن جو پالیسی ہونی چاہیے ہمارا جو فورن آفس ہونا چاہیے فورن منسٹر ہونا چاہیے اس کو دنیا کا پبلک اپلین موبلائز کرنا چاہیے اچھا ایسے میں ہمیں اپنی ملکی سیاست کی طرف بھی دیکھنا ہوگا جن چیزوں کے اوپر باہر کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں حافظ سعید صاحب اور ممتاز قادری کے سپورٹرز پاکستانی سیاست کے اندر قدم رکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کس طریقے سے تبدیل ہوگی انٹرنیشنل امیج کیا جائے گا پاکستان کا سیاست دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ کہنا کہ جناب آپ فلانا گروپ آپ کے آب بند کریں اور فلانا گروپ یہ کریں اس سے پاکستان میں تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے نیشنل ایکشن پلان جو ساری پولٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ساری پارٹیز نے کہا کہ کسی بھی مسلح گروپ کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور قاضی عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ تھی بلوجستان میں جب دہشت گردی ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو وہ کس کی ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری تھی یہ جو آج ایسین اقبال بڑا موتبر بن کے فولش سی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جو خواج آصف کہہ رہے ہیں بھئی آپ گرمنٹ میں بیٹھے تھے چار سال آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں اور فلانا گروپ ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے کیوں نہیں کیا پہلا چیز یہ ہے کیا دوسری چیز اگر کوئی بھی ہمیں ملک کہتا ہے کہ جناب فلانا آپ کے پاس گروپ ہے اور دوسرا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو ٹھیک نہیں ہے بھئی ہمارا یہاں عدالتی نظام ہے آپ عدالت میں لے کے جائیں آپ الطاف حسین بیٹھا ہوا ہے انگلنڈ میں پچیس چھبیس سال سے ساری دنیا کو پتا سب سے بڑی دہشتگردی اس نے کیا ہے روک آؤ اس کے ساتھ ملکے اس نے پاکستان میں تباہی مچائی تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہم نے انگلنڈ کو کہا کہ جناب ہمارا دہشتگرد بیٹھا ہے آپ اس کو پکڑیں میں گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کہا جناب ہمیں ثبوت دکھائیں انہوں نے تو نہیں مجھے کہا کہ میں نے جب ان کو چیزیں دیں انہوں نے کہا اچھا وٹنس لے کے آئیں حالانکہ ہم نے ان کو پوری میں نے چیزیں دیں ان کے دو سات چونتیس کیسز تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہمیں وٹنس لا کے دیں تو انہوں نے تو نہیں ہماری مدد کی تو وہ ہمیں حکم کرتے ہیں کہ جناب آپ کو بھی ان کہنا چاہیے کہ میں دیں کوئی ڈوسیر دیں بتائیں کدھر ہے دہشتگردی تب کوئی ایکشن لیتا ہے کسی کے کہنے پہ تو نہیں لیتا لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کسی بھی ایک ڈیموکرائٹک سیولائز سوسائیٹی کے اندر کبھی بھی مسلح گروپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے کیونکہ منوپلی جو ہوتی ہے ہتھیاروں کی وہ سٹیٹ کے پاس ہو دی ہے خان صاحب ابھی تھوڑے پہلے آپ نے بات کی لندن کے حوالے سے تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا بڑا اصولی موقف تھا دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے بعد اور دوسری طرف ایمکیو ایم سے اب راہ و رسم بڑھ رہے ہیں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اس چیز پہ کیا یہ وقتی ہے یا پرمنٹ ہے اس طرح کے الہاک اور کیا اس سے یہ بھی اخف کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کے ساتھ بھی کسی فورم پہ ہمیں نظر آئے گی ساتھ کھڑی ہو دیکھیں یہ کوئی الیکٹرال الائنس نہیں ہے ہم الیکشن میں کبھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتے جا ہی نہیں سکتے ان کے اور ہمارے کافی ڈیفرنسز ہیں لیکن یہ تو صرف ایک اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کے لیے کوشش کی کہ ساری اپوزیشن پارٹیز کو کٹھا کریں وہ کیوں کریں کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ مل کے نیپ کا ہیڈ اپوائنٹ کرتی ہیں کیٹیکر گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے جو میرے خیال میں بلکل غلط ہے اگر اپوزیشن لیڈر کے اوپر بھی خرشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کے کیس ہیں ایک کیس ہے اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر کتنے کیسز تھے الان جی کا دھپا پڑ گیا ان کے اوپر ابھی تاکہ انہوں نے یہی نہیں بتایا کہ اس ملک کو ارب اور ڈالر کی انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دی ہیں الان جی کے اسیمیلی میں لے کی نہیں آئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے پر بڑا کویسٹن مانگ ہے سپوزنگ ان کے اوپر کرپشن نکلاتی ہے اور یہی خاکان عباسی یہی ہے نیپ کا ہیڈ یہ پوائنٹ کرتے ہیں دوسری طرح خرشید شاہ کرتے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں یہ آسف ازداری کے انہوں نے بند کروائے ہیں کیسز تو کیا یہ کسی بھی معاشرے میں یہ ایکسیپٹبل ہے کہ میرے اوپر ہی کرپشن کے کیسز ہیں اور میں ہی فیصلہ کروں کہ میرا کون اتضاب کرے گا یہ تو ایک مزاک ہے لہٰذا ہماری کوشش یہ تھی کہ اوپوزیشن لیڈر کیونکہ انہوں نے کمر زمان کو لے کے آئے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی دونوں کی دونوں پارٹیز آسف ازداری کی بھی مدد کی نواز کی بھی کی ایک کریڈبل انسان ہو پی ٹی آئی کی چوئس نہ ہو لیکن جس کی کوئی جس کی ہمیں یہ تو ہو کہ وہ مجرموں کو چھوڑے گا نہیں ان کی مدد نہیں کرے گا تو ایک وہ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن وہ کبھی بھی دو پارٹیز کو مل کے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ باقی پارٹیز کیا کریں گے الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہونی چاہیے اب وہ نون لیگ اپنا الیکشن کمیشن پنجاب میں اپنا لے آتی ہے پیپلز پارٹی اپنے وہاں ادھر لے آتی ہے سندھ میں تو یہ تو کوئی فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ایسے ہوتے دوزار تیرہ کا الیکشن میں انتہا کی دہان لی ہوئی تھی ساری کی ساری جماعتوں نے کہا دہان لی ہوئی تھی تو اگر پھر اسی فارمولا سے لیں گے میرے نہیں خیال میں ایک کریڈبل الیکشن ہوگی تو اس لیے ہم نے صرف یہ کوشش یہ کی ہے کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ کون اپوزیشن لیڈر بنے گا لیکن ہم چاہتے ہیں ساری پارٹیز بیٹھ کے اپوزیشن پارٹیز ایک نیا اپوزیشن لیڈر لے کے آئیں کم از کم وہ جو سٹینڈ تو لے کہ نیپ کا غیر جانبدار ہیڈ ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن اور کیر ٹیکر کاممن چاہیے الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ذرا الیکشن کی بات کریں گے سرکان صاحب بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اگر انتخابات جلدی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا پی ٹی آئی تیار ہے یا نہیں سوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک الیکشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور آنے والے الیکشن کے بارے میں بھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز قریب ہیں اگر الیکشنز کا اعلان جلدی ہو جاتا ہے قبل از وقت الیکشنز کی بات ہو جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اپنا پورا ہومورگ کر چکی ہے تیار ہے مکمل طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز فوری ہوں ہم چاہتے ہیں یہ جو آج ڈراما دیکھا آپ نے ہے ایسین اقبال کا میرے خیال میں اور یہ جو اداروں کو لڑانے کے چکر میں ہے ایک کرپٹ ایکس پرائم منسٹر کی کرپشن بچانے کے لیے صرف اور صرف شریف خاندان کو بچانے کے لیے سب ڈراما ہو رہا ہے اور یہ لڑائیں گے آپس میں اداروں کو اور یہ سپریم کورٹ اور فوج کو بدنام کرنے کے چکر میں ہیں اور اس کے پاس کوئی اس وقت ایکانومی کا جو حال ہے فورن پولیسی کا جو حال ہے میرے خیال میں اس وقت اس سب چیز سے نکلنے کا یہ بڑا امپورٹن ٹائم اس ٹائم الیکشن کروانا چاہیے اور ہونا ہی اگر ہم نے اس دلدل سے نکلنے تو ہے یہ الیکشن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب پینامہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ جو سارا ان کی جو ایکانومی سے انہوں نے کیا یہ کوئی نہیں ہے اور ان کی فورن پولیسیٹی تو الیکشن کروانا ہے ان کو کیا ڈار ہے یہ اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی لوگوں کو فرق نہیں پڑا کرپشن لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے الیکشن کرائیں اور منڈٹ لے کے آئیں فریش منڈٹ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں ہماری تیاری ہے اچھا الیکشن ہوتے ہیں سادہ اکثریت بلفرض پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت نہیں مل پاتی تو پی ٹی آئی کیا چاہے گی کیا کوئیلیجن میں جانا چاہے گی یا پھر اپوزیشن میں رہنا چاہے گی اور کون سی جماعتیں ہوں گی جن کے ساتھ کوئیلیجن میں جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کا تو ہم نے ابھی تک نہیں سوچا کہ کیا کس قسم کی کوئیلیجن بنے گی لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہنا کیا ہوگا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بار ہی جو ہوگا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک میں جو شعور آیا ہے جو دھرنے سے شروع ہوا اور پھر یہ بڑھتا گیا شعور اور یہ پینما میں اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا کیونکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نیپ کو بھی تباہ کرنے لگے ہیں اور مزید اور یہ جو یہ جو اسیمبلی سے انہوں نے یہ جو مجرموں کو بچانے کے لیے یہ سارے جو ڈرامے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پبلک کے پاس جانا پڑے گا اور ایڈیموکرائٹک پارٹی پبلک کے پاس جاتی ہے جب ہمیں آپ اپنی مجورٹی سے سارے غلط کام کروالے ہیں تو کیا آپ ہمارے پاس اور راستہ کیا ہے جب ہم نے کہا دھانلی ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں ہوئی تو انویسٹیگیٹ کریں جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم سرکوں پہ آئیں اس کے بعد پینما میں جب ہم اسیمبلی میں کوشش کرتے رہے کہ بتائیں جناب یہ جواب دے اسیمبلی کو جب نہیں دیا اور سپریم کورٹ میں نہیں کیس سنا جارہا تو ہم سرکوں پہ آئیں اب بھی اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے ایک مجرم کو اجازت دے دیئے پارٹی کا ہیڈ بتنے کے لیے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی جمہوریت میں یا آپ میں کیونکہ میں نے تو انگلنڈ میں یوریویسٹی بھی پڑھا اور اس کے بعد میں کرکٹ کھیلتا رہا تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہ تو کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی ناہل ہے الیکشن لڑنے کے لیے لیکن پارٹی کا ہیڈ ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ نکلیں گے تو دیفنیٹلی وہ الیکشن کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہی آجائے گی تو خان صاحب جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی تیار ہے ارلی الیکشن چاہتی ہے اینے وان ٹوینٹی اور آنے والا چھبیس اکتوبر کو جو اینے فور ہون ہے پشاور میں کیا اس کو پی ٹی آئی کی کارکردگی کا لیکمس ٹیسٹ قرار دیا جا سکتا ہے اور سے یہ بھی دیکھا جا سکتے کہ پی ٹی آئی کتنی تیار ہے اور کتنی نہیں اینے وان ٹوینٹی تو بڑا اچھا ایک انڈیکیشن ہے آپ کے لئے کیونکہ ان کا گھڑ ہے انیس سو پچاسی سے ان کا گھڑ تھا اینے وان ٹوینٹی اور اس میں صرف گھڑی نہیں تھا یہ نہیں کہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوا تھا وہاں اور لوگوں کو نوازہ ہوا تھا نوکریاں دی ہوئی تھیں اس سے بڑی بات ان کی دہشت تھی جس طرح ایمکیو ایم کی دہشت تھی نائن زیرو میں اس علاقے میں اس طرح ان کی دہشت ہے وہاں گھنڈے پالے ہوئے انہوں نے پولیس ان گھنڈوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ گھنڈے لوگوں کو ڈراتے ہیں مارتے ہیں دھمکاتے ہیں اور پھر انہوں نے جب یہ الیکشن ہوا تو پروینشل منسٹرز پروینشل گورنمنٹ کے فیڈل گورنمنٹ کے اور لوکل گورنمنٹ تینوں گورنمنٹ کے آفیشلز منسٹرز کام کر رہے تھے وہاں پیسے دے رہے تھے زکاعت کے پیسے انہوں نے خرچ کیے وہاں اس کے علاوہ انہوں نے ڈیولپنٹ ورک شروع کیے وہاں تو اس کے باوجود اگر ان کی تھرٹی پسنٹ ووٹ بینک گرتا ہے اور تحریک انصاف اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے اس کے باوجود کہ ہمارے پاس نہ کوئی لوکل گورنمنٹ کے لوگ تھے ہمارے پاس تو کوئی وان جیتا نہیں تھا ہمارے پاس آفیسز نہیں تھے میرے خیال میں جو ڈاکٹر یاسمی نے جو فائٹ پوٹ اپ کی ہے ہمیں تو بہت حوصلہ ملا ہے اس سے اچھا خان صاحب دیفنیٹلی عدالت کی بات آتی ہے پھر پارلمان کی بات آتی ہے پارلمانٹرینز کی بات آتی ہے تو پھر باسٹھ اور تریسٹھ کی بات آٹومیٹکلی آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کو انٹیکٹ رہنا چاہیے چاہے آپ خود اس کی زد میں کیوں نہ جائیں آپ کی اپنے الفاظ ہیں لیکن پہلے آپ نے ایک بھارتی کچھ سال پہلے ایک بھارتی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ باسٹھ اور تریسٹھ پہ پورا اترنے کے لیے کسی بھی شخص کو فرشتہ صفت ہونا پڑے گا یا فرشتہ ہونا پڑے گا یہ تبدیلی کیسے آئی دیکھیں جو باسٹھ اور تریسٹھ ہے نا اس کے اندر جو صادق اور امین کی شک ہے وہ ساری دنیا کی جمہوریت میں ہوتی ہے یہ کرتے کیا ہیں یہ جو یہ جو اور صادق اور امین کا کیا مطلب سچا اور اماندار آپ کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں بڑا عوضہ لے نہیں سکتے یہ ان دنوں میں انہوں نے جو مجھے میرے اپر استعمال کرتے ہیں یہ سکسیٹھو سکسیٹھو سکسیٹھری وہ کہتے ہیں جی ساری زندگیوں گناہ ہی نہ کیا ہو تو وہ تو انسان نہیں ہوتا نا تو وہ تو فرشتہ ہی کوئی ہوگا اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کہ کیا لوگوں کا پیسہ محفوظ ہے جو بڑے عوضے پہ آتا ہے الیکشن لڑکے اسیمبلی میں آتا ہے کیا وہ اماندار ہے لوگ اپنے پیسے اس کے ساتھ رکھوا سکتے ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کیونکہ سب سے بڑا کام کیا ہے میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میرا سب سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے میں نے عوام کا پیسہ دیانتداری سے کٹھا کرنا ہے اور دیانتداری سے عوام کے اوپر خرج کرنا ہے اپنی جیبوں میں نہیں ڈالنا کیونکہ میں اگر اپنی جیبوں میں ڈالوں گا تو عوام مجھے پیسے نہیں دے گی جب پیسے نہیں دے گی ٹیکس نہیں کٹھا ہوگا جب ٹیکس نہیں کٹھا ہوگا آپ پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا ملک چلانے کے لیے آپ مکروز ہو جائے گے جو آج ہمارا حال ہے لہٰذا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا جو شک ہے کہ صادق اور امین بچپن میں یہ کیا تھا تو اس طرح کی باتیں نہ کریں بہت ڈیٹیل میں نہ جارا نہیں ڈیٹیل نہیں آپ فیننشل انٹیگریٹی کے اوپر رہے ہیں کیونکہ اصل میں میں نے کوئی وہاں فرشتہ تو نہیں بنا میں نے لوگوں کا پیسہ صحیح خرج کرنا ہے یعنی آپ اپنی پچھلی اور اب کی دونوں سٹیٹمنٹس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں نا اگر آپ اس کو کھول دیں گے یہ جو میرے سے کرتے ہیں کہا اچھا جی اس نے وہ کیا تو پرانی زمانے میں جب کرکٹ کھیلتا ہے یہ کیا بات ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا عمران خان آپ کے پیسے کا چوری تو نہیں کرے گا دیانت داری سے رکھے گا اور پھر جو وہ کہتا ہے آپ پہ لگائے گا یہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کی رکھوالی نہیں کرتے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تو پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ٹیکس کی جی ڈی پی ریشو ہے ہم لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے کیونکہ اوپر نواز شریف اور ساگدار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کون ٹیکس دے گا آپ کہیں نا کھڑے کریں ان کو کہیں چندہ کٹھا کریں پبلک پہ جا کے یہ دیکھیں کتنے لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں خان صاحب وہ پیسے کی بات آتی ہے تو آج کل عدالت کے اندر بھی پیسوں کے معاملات چل رہے ہیں آپ کے مخالفین بڑی خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ناہل ہونے والے ہیں پھر کچھ عدالت کے بھی دو تین سینٹنسز اس طرح کیا ہے جس طرح لگا کہ جیسے عدالت ان دستویزات سے بہت زیادہ مطمئن نہیں تھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں تھوڑے دے پہلے فرمایا کہ کچھ نئی چیزیں بھی آپ کے پاس آئیں ہیں کب وہ نئے ثبوت لے کر جائیں گے اور سیکنڈلی کیا جو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس کو ایز اٹس تسلیم کریں گے پہلی چیز جو عدالت فیصلہ کرے گے میں تسلیم کروں گا میں کوئی جی ٹی روڈ پر ہی نکلوں گا مجھے کیوں نکالا رونوں گا مجھے کیوں نکالا میں کچھ نہیں کروں گا جو عدالت فیصلہ کرے گے میں قبول کروں گا دوسری چیز میرے جو مخالف ہیں ان کو بھی بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا کیوں کرنا پڑے گا کیونکہ جو شروع ہوا یہ جو ایفرڈین آباسی صرف پانچ سو کیجی کی ایفرڈین بیج رہا تھا منشیات فروش اس نے جو پہلے کہا تھا کہ جراب یہ میرا کدھر سے پیسہ آیا لینے کے لیے یعنی وہ تو میں نے کہا تھا لنڈن کی اپارٹمنٹ بیج کے پیسہ آیا وہ میں نے ان کو ثابت کر دیا وہ اپارٹمنٹ کتنے کی بکی یہ کتنے کی خریدی وہ آگئی اس کے بعد ججز صاحب آئے نے اور چیزیں میرے سے پوچھی انہوں نے یہ پوچھا کہ جی آپ نے جو فلیٹ لیا تھا اس کا کدھر سے پیسہ آیا میں نے وہ ثابت کر دیا کیونکہ ایک دم نہیں سب پوچھا آہستہ یہ جو ہم چیزیں بار دیر کر کے آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ پہلے دن کچھ اور تھا پٹیشن پھر وہ بڑھتا گیا انہوں نے اور پوچھا پھر اور پوچھا تو مجھے ٹائم لگا چیزیں دستاویز دانے کے لیے پھر انہوں نے پوچھا کہ جرا وہ لنڈن کی اپارٹمنٹ کے لیے کدھر سے پیسہ آیا چالیس سال پہلے میں کھیلتا تھا آسٹریلیا میں جو کرکٹ اس کے میں نے وہاں آدمی ڈونڈے جنہوں نے بتایا کہ میرے کانٹریٹ کیا تھے وہ ایک سو ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ میں وہ میں نے اپارٹمنٹ خرید دی تھی آج سے تیتی سال پہلے اور میں نے تین تین لاکھ پاؤنڈ ان کو پوری ڈیٹیل دے دی کہ میرے پاس یعنی تین لاکھ پاؤنڈ کی میں نے بتایا کہ میں نے کرکٹ سے جو پیسے کمائے تھے وہ مت پوئنٹ کیا پھر وہ میں نے بتایا کہ اپارٹمنٹ بکی کتنے کی وہ ان کو عدالت میں بتایا کتنے کی بکی اس میں صرف بتایا کیونکہ میری بیوی نے خریدی تھی یہ زمین کیونکہ میرے پاس تا پیسے نہیں تھے میری اپارٹمنٹ بک رہی تھی تو پھر میں نے اپارٹمنٹ جب بکی اس کا بتایا کہ کتنا پیسہ میں نے جو بیوی کو واپس کیا انہوں نے کہا میرے بینک سے تو پیسے نکل گئے لیکن بتائیں بیوی کو پیسے ملے یا نہیں بڑا مشکل تھا تیرہ سال سے میری طلاق ہوئی ہوئی ہے چودہ سال پہلے وہ دستواز دستوازات دے رہے تھے اور بینک چھ سال پہلے بند ہو چکا تھا شکر ہے اللہ کا اور میں اس کو داد دیتا ہوں کہ تیرہ سال کی طلاق باوجود آج صبح اس نے ڈھونڈ لی وہ بھی یعنی جلد عدالت میں جانے والے ہیں وہ بھیج دیا وہ آج چلا جائے گا عدالت میں یعنی کہ جو میری انہوں نے کہا رہا میرے بینک سے پیسہ گیا یہ بتائیں کہ اس کے بینک میں پیسہ گیا یا نہیں گیا تو وہ بھی اللہ کا کرم ہے کیونکہ اللہ الحق ہے وہ بھی پیسہ دکھا دیا ہے صحیح کہ وہ آج اس نے وہ بیک سٹیٹمنٹ ڈھونڈ لی ہے تو میرا تو کچھ رہ نہیں گیا تو مجھے ان کو بڑی مایوسی ہوگی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ چور ہے نا خود سارے طرح زیادہ کوئی منشیات فروش شاید کوئی قبضہ گروپ ہے منی لانڈر تقریباً سارے ہیں ان میں سے اکامہ ہولڈرز کا مطلب منی لانڈرز یہ سمجھتے ہیں باقی بھی ان کی طرح ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں باقی ان کی طرح نہیں ہیں کوئی اس ملک میں دیانداری سے بھی پیسہ کماتے ہیں ہم پیسے کے بھوکے نہیں ہیں ان کی طرح لالچی نہیں ہیں یہ جو ساروں کے جھوٹ بول بول کے عدلیہ میں غلط پیپرز دیکھے میں نے بڑی دیر پہلے میں نے اسیمبلی میں بھی یہ کہا میں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا میں نے جلسے میں بھی یہ کہا میں نے کہا جو جو چیزیں میں دے رہا ہوں آپ کو ایک بھی غلط ہوئی میں پولٹکس چھوڑ دوں گا ایک بھی غلط ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ جو جو چیزیں انہوں نے مانگی ہم نے دیئے خان صاحب ابھی آپ نے اقامہ کی بات کر دی تو آپ کی جماعت میں بہت سارے نئے لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں مختلف جماعتوں سے جن کے اوپر کئیوں کے اوپر کچھ سوالات بھی اٹھایا جاتے ہیں کچھ سوالیاں نشان بھی پیدا ہوتے ہیں اگر کسی پرانے یا نئے رکن کا اقامہ نکل آئے تو خان صاحب کیا کریں دیکھیں کروں گا میں کیا میں آپ کو بتاؤں جو ہونا بھی چاہیے جو ہر محضب معاشر میں ہوتا ہے آپ قانون بناتے ہیں جو سب کے لیے ایک ہوتا ہے چاہے میرا وزیر ہو چاہے میں ہوں چاہے مخالفین ہو ہماری جو نیب ہونی چاہیے اور جس کو کہتے ہیں انسٹیوشنلائز ڈیموکرسیز جو سوچل لڑنا ہے مثلاً یہ برطانیہ یا یورپ ہے وہ کیوں کامیاب ہے کہ ان کی ڈیموکرسیز انسٹیوشنلائز ہیں ادارہ جو ہے وہ اٹانمس ہے میں اگر مثلاً سکوٹلنڈ یارڈ ہے برطانیہ میں یا پختونخواہ کی پولیس ہے میں اگر ان کو کہوں گا بھی نہ غلط کام کرنے کے وہ نہیں کریں گے وہ قانون کے مطابق مثلاً شاکت حانم ہے میں نے ان کو لوگوں کو بار بار بتا دوں کہ میں بانی تھا اس کا میں ساری ہسپیٹل میں نے بنایا یعنی پیسہ کٹھا کیا میں ایک وقت پر سب سے زیادہ ڈونیشنز دے چکا تھا شاکتانوں کے ایک دفعہ میں نے سفارش کی ایک ہمارا آدمی تھا جس نے بڑے پیسے دی ہوئے تھے تو اس کی والدہ کو کینسر تھی تو میں نے کہا اور وہ انہوں نے ہسپیٹل نے کہا کہ اس والدہ کی پانچ سال زیادہ عمر ہو گئی ہے جس کینسر کی مثلاً پچاس سال پہ ہم دیکھتے ہیں یہ پچ پنس سال کی ہوگی اس لیے ہم دیکھیں گے میں نے کہا اس کے اتنا زیادہ اس نے پیسہ دی ہے میری سفارش انہوں نے مسترد کر دی کیونکہ ادارہ ہے ایسا چلتا ہے یعنی ادارہ امتیاز نہیں کرتا کہ نیب میں یہ پی ٹی آئے کا آیا وزیر یا آپوزیشن آیا جب آپ یہ نظام لے آئیں گے پاکستان میں انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے جب ہماری پولیس کسی کو پر جھوٹے جس طرح پختون خواہ میں کسی کو پر ایف آئیل جھوٹی نہیں ہے جب ہماری نیب کسی میں یہ بھی نہیں چھوڑے گی یا عمران خان ہے عمران خان رشتہ دار ہے وزیر ہے آپ دیکھیں یہ ملک کیسے ترکی کرتا ہے یعنی آپ ان کے خلاف قدم اٹھائیں گے جن کا اقامہ اگر نکلا تو دیکھیں جی کانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہی ہے جو کانون توڑے گا اس کے خلاف ایکشن لے گا اچھا کان صاحب انٹرویو ریپ اپ کرنے سے پہلے کچھ پرسنل سوالات ماشاءاللہ بیٹھے آپ کے بڑے ہو گئے جوان ہو گئے پاکستان میں آکے آپ کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گے آپ کے نقشے قدم پر چلیں گے یا برطانیہ میں ہی رہیں گے دیکھیں یہ تو بڑی دکھ بڑی کہانی ہے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہاں سے بچے جاتے ہیں پڑھتے ہیں باہر وہ واپس نہیں آتے کیونکہ انگلنڈ میں میں جب اٹھارہ سال کا گیا تو مجھے یاد ہے وہاں ماں باپ آتے تھے باپ آتا تھا شادی کر لیتا تھا وہاں یہاں سے پاکستان سے وہ ماں باپ ترستے تھے پاکستان کے لیے لیکن وہ پیسے بنا رہے تھے کام کرتے تھے میند کرتے تھے اور سارا وقت خواب دیکھتے تھے ایک دن ہم واپس پاکستان جائیں گے لیکن یقین کریں اسی فیصد ماں باپ جب ان کے بچے بڑے ہوتے تھے تو بچے واپس پاکستانی آنا چاہتے تھے اور بڑی میں نے دکھ بھری کانیاں ایسی دیکھی ہیں کہ وہ بچارے ماں باپ ترستے ہی رہ جاتے تھے کہ ہمیں ایک دن واپس جائیں گے اور نہیں جاتے تھے کیونکہ بچے وہاں بڑے ہو جاتے تھے آتے نہیں تھے تو یہاں سے بچے باہر پڑھنے جاتے وہ واپس نہیں آتے تو میرے بچوں کی تو ماں وہاں ہیں اور وہ ماں سے پیار کرتے ہیں تو وہ وہاں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک دن آئیں گے لیکن وہ ماں کو بھی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں اس کو چھوڑیں گے تو نہیں صحیح یعنی مشکل نظر آتا ہے آپ کو کیا نہیں سکتا کون فیوچر پرڈیکٹ کر سکتا ہے چلیے آخری سوال وہ بھی تھوڑا سا پرسنل ہے وہ یہ کہ آپ روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں آپ نے ایجا قنا بدووہ ایجا قنستین کو بھی کوٹ کیا اور آپ کی انٹرپیٹیشن کے بارے میں بھی میں نے بہت حوالے سے اس حوالے سے باتیں سنی رہی زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے محترمہ بنظیر فوٹو شہید صاحبہ کو دیکھ لیجئے تمام کے کوئی نہ کوئی روحانی پیشوار ہے آپ کے بارے میں بھی سننا ہے کہ آپ کی بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کی آپ بڑی سنتے ہیں اور ان کی بات کو فولو کرتے ہیں دیکھیں ایسے ایسے ہے کہ جیسی انسان کئی ساری زندگی نکل جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں پیدا کیوں ہوا تھا یا دنیا میں کیا کرنے آئے تھا اور میں جب مروں گا تو کیا ہوگا یہ دو سوال کا جواب سائنس میں نہیں ملتا یہ صرف روحانیت پر ملتا ہے کہ میرا دنیا میں مقصد کیا ہے اور میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے کیا ہوگا یہ صرف سائنس نہیں اس کا جواب دے سکتی تو یہ جب لوگ انسان اپنے سے سوال پوچھتا ہے تو وہ جاتا ہی روحانیت کی طرف ہے اور کئی بدقسمت ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں ایسی چلے جاتے ہیں اور کئیوں کو پھر میں ان کا نہیں کہہ سکتا لیکن کئیوں کو پھر اللہ راستہ دکھاتا ہے جب آپ ڈھونڈتے ہیں نا سچ کی طرف جاتے ہیں اللہ کے اللہ تو پھر وہ راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے سائن پوسٹ ہوتے ہیں اس کی قرآن میں بھی آیت ہے کہ میں انسان کے لیے اشارت دیتا ہوں تو یہ جو آپ بات کرتی ہیں کہ سنتا ہوں دیکھیں یہ جو پیری فقیری ہے یہ جو ایک قسم کی لوگوں کو وہ لوگ جاتے ہیں کہ جناب مستقبل بتا دیں مجھے کیا ہوگا میں اس پہ نہیں جاتا میں جاتا ہوں کہ جو بھی مجھے جس طرح میرے پہلی دفعہ جنہوں نے اس راستے پہ لے کے ایمان کی طرف لے کے میاں بشیر تھے وہ میرے آپ کہہ دیں میرے مرشد تھے تو انہوں نے مجھے ڈائریک انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے لے کے جہاں میں آج ہوں اور وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کوئی جس طرح یہ کلیر وائنٹس ہوتے ہیں یا ہورسکوپ یا جو آپ کی پتے کھیلتے ہیں یہ اللہ کی روحانیت ہوتی ہے یہ اللہ کی آپ کو قریب لیتے جاتے ہیں اور تو سارا وقت آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے وہ آپ میں جب یقین آجاتا ہے تو پھر وہ آپ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے صحیح خان صاحب بہت شکریہ آج ہمیں آپ نے کیپرل لائی ویدنیکہ میں جوائن کی ناظرین خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی ایک ایسی جماعت اور ایک ایسی شخصیت جن کے احتساب کے نعرہ لگانے پہ آج ہر زمان پہ احتساب کا نام ہے ہمارے ساتھ موجود تھی ہمارے آج کے شو سے اتنائی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ